اوم نمو آدیش گروہ جی کو جائے مہاکالی جائے گروہ کو اکنات آئیے آج جانتے ہیں گرہیں کو کیسے کریں اپنے انکون شاہتر کہتے ہیں گرہیں آدھین جگت سرون عرثات سب جگت گرہوں کے آدھین ہیں پرتیک منوشیہ گرہوں کے آدھین رہے کر کاریا کرتا ہے اور سنسارک سکھ دکھ ہوتا ہے شاہتروں میں کہا گیا ہے کہ جب بھگوان رام پر شنی کی رشاہ آئی تو راج کی جگہ بنواس موکنا پڑا اور جب راموڑ پر شنی کی دشتی پڑی تو اس کے کھلکا ہی ناش ہو گیا اس سے سبچ ہوتا ہے کہ گرہوں کے پرباب سے کوئی نہیں بچتا منوشیہ اپنے سکھ کا سمیہ تو آرام سے پتید کر لیتا ہے لیکن جیسے ہی گرہے پرتیکول ہوتے ہیں اسے عشور کی شرن عشور کا سمرن یاد آجاتا ہے اور اپنے پوجے شیشت لوگوں کی صلاح سے وہے پرتیکول سمیہ کو بتانے کا پریاس کرتا ہے اسی پرشانی کے حل ہے تو جب ہے کسی جہوتی شمیتیا کے گیاتا کے پاس جاتا ہے تب اسے معلوم پڑتا ہے کہ کون سا گرہے اس کے پرتیکول ہو گیا ہے گرہوں کو اپنے انکور بنانے ہے تو شاہتروں میں کچھ ایسے اپائے بتائے گئے ہیں جن کو کر کر آپ پرتیکول گرہوں کو اپنے انکور کر کر لاب اٹھا سکتے ہو اور جیول کا انند لے سکتے ہو شاہتروں میں چندر ماں کو اتیانت سومیہ گرہے مانا گیا ہے لیکن یہی سومیہ گرہے جب پرتیکول ہوتا ہے تو پاگل کھانے کی یادرہ جیل یادرہ بھی کرا دیتا ہے آپ کو جان کر اچریا ہوگا کہ چندر ماں کے برباب سے ہی اموسیہ اور پورن مزی کو شمندر میں جوار بھاٹا سب سے ادھک آتا ہے اور اسی دن سب سے زیادہ کرائیم ہوتے ہیں چندر ماں کے پرتیکول ہونے سے رات کی نیند حرام ہو جاتی ہے تو آئیے جانتے ہیں سربراسم کہ سوریہ گرہ کے پرتیکول ہونے پر اسے کس پرکار سے پائے کر کر ہم اپنے انکول کر سکتے ہیں بھاگوان سوریہ کو نارہین کا پرتیکول مانا جاتا ہے تو سوریہ اوہدے کے سمیہ تامبے کے لوٹے میں شد جلو بھار کر پس میں تھوڑا سا کمگم گہو یا اکش ڈال کر سوریہ نارہین کی طرف دیکھتے ہوئے سوریہ نمشکار کرتے ہوئے سوریہ نارہین کو اوہ سوریہ نمہ جاب کرتے ہوئے ارگ دیں ایسا کرنے سے آپ کو یش کیلتی اور رہج لشوی کی پرابتی ہوگی بھاگوان سوریہ کے پرانوپت اردھات پرانو میں بتائے ہوئے منتروں دوارہ اتوہ بیج منتروں درہتانترک منتروں میں سے کسی بھی ایک منتر کا اٹھائیس ہیار چاپ کسی یوکیہ بھرمان سے کروا کر دشانش حامن کروا کر آپ سوریہ کو بھی اپنے انکول کر سکتے ہو سوریہ گائتری کا چاہ کر کر بھی آپ سوریہ کو اپنے انکول کر سکتے ہو سوریہ جنتر کو اپنے دہنے ہاتھ میں پاننے سے بھی سوریہ آپ کو شکھل دینے لگتے ہیں روی بار کو بھوجر میں نمک کا سیون نہ کریں ایسا کرنے سے بھی سوریہ گرہ کا شکھل براپت ہوتا ہے سوریہ اودے سے پورو اٹھ کر پویتر ہو کر سوریہ نمشکار کریں ایسا کرنے سے جہاں ایک اور آپ کا بھاگیا اودے ہوگا دوسریوں سوریہ بھی آپ کے انکول ہوتے ہیں چندرما کے پرتیپور ہونے پر آپ کریں یہ شکھے سے پھائیں چندرما کے اسٹھ ہیں بھگوان شیو تو بھگوان شیو کی ارادنا سوریہ اودے کال میں کریں ایسا کرنے سے چندرما انکول ہو جاتے ہیں اور ان کا شکھل براپت ہوتا ہے ماتا کی سیوہ کرنے سے بھی چندرما انکول ہوتے ہیں بھگوان شیو کے ستوکتر کا بات کرنے سے اوم نمشوائے منتر کا جاب کرنے سے چندرما کے پرانوں میں بتائے گئے منتروں تثہ تہانترک منتر ایوم بیج منتر میں سے کسی ایک بھی منتر کا چوتالیس ہجار کسی یوکیا برہمن سے جاب کروائیں اس کا دشان شامن کریں سومبار کا بارت کریں موطی دودھ چاول آدیس بھید وقتوں کا دان کریں ایسا کرنے سے آپ تندرما کا شکھل براپت کر سکتے ہو منگل گرہ کے پرتکوڑ ہونے پر اسے انکول کرنے کے لئے کریں یہ اوپائیں منگل بہر کا ورت کریں بھگوان حنوان جی کی ارحادنا کریں انہیں سندر کا چولا تثہ گڑ چنے کا بھوگ لگائیں منگل کے پرانوں میں بتائے گئے منتروں بیج منتروں یا تہانترک منتروں میں سے کسی ایک منتر کا چالیس ہجار کسی ویدیک برامر سے چاپ کرائیں اور تشان شاون کروائیں مسور کی تار لال بستر مونگ ناریل آدھی کا دان کر کر بھی آپ منگل کو اپنے انکول کر سکتے ہیں منگل بار کے دن ہنوان جی نیشہ کا پاٹھ سندر کا پاٹھ کرنے سے منگل شبھل پردار کرتے ہیں بدھ گرہ جو بدھی بانی اور بیپار کے کارک ہیں جدی بدھ پرتی پول ہوں تو انہیں انکول کرنے کے لیے کریں یہ اپاہ ہے بھگوان گنیش جی کا سمرن کریں پراتہ کا گنیش نیشہ گنیش جی کی آراد نہ کریں آپ بدھ کے کسی بھی ایک منتر کا بیدیک برامر کے دوارہ چونتیس ہجار جاپ کرائیں تشان شاون کروائیں بدھ سندر کا پاٹھ کریں بھگوان وشنو کی آراد نہ کریں مونگ کی دال ہرے بھستر پنہ آدھی کا دان کریں ویدوان تتھا سمانی تبھیکتیوں کا سنمان کریں انہیں آدر صدقاتیں ایسا کرنے سے آپ بدھ کو اپنے انکول کر سکتے ہو دیو گروہ برسپتی کو اپنے انکول کرنے کے لیے کریں یہ ہوا ہے سوریا ادھے سے پورو اٹھ کر پیپل کی پوجا کریں بھگوان وشنو کی آراد نہ کریں سادو سندوں تتھا اپنے بڑے بجرگوں کی سیوہ کر کر ان کا آشی واد پرابت کر کر آپ گروہ گرہ کو اپنے انکول کر سکتے ہو شکر پریبارک سکھ ایو ملچمی کے کارک شکر گرہ کو اپنے انکول کرنے کے لیے کریں یہ ہوا ہے شکر تو ترکا پاٹھ کریں اس طریقہ سنوان کریں سوید چمکیلے بستر ایوہم سگندی تیر آدھی بستوں کا دان کریں اوم شکر آئے نمہ اتوہ شکر کے ویدک تانترک ایوہم بیج منتر میں سے کسی بھی ایک منتر کا ویدک برہمن کے دوبارہ چونٹ ہزار جاہت کریں شنی شنی کے نام سے تو اچھے اچھے کام جاتے ہیں شنی شترو نہیں مطر ہے تو شنی کو کس فرکات سے آپ اپنا مطر بنا کر شنی کی گرپا برابط کر سکتے ہو شنیز دوطر کا پاٹھ کریں جیلی سمبھ ہو تو دشرت شنیز دوطر کا چاہت کریں کسی بھی شنی منتر کا ویدکش شنی منتر شنی کائتری شنی بیج منتر یا شنی تانترکت منتر کا کسی یوگیا برہمن کے دوبارہ بنوے ہجار جادگرہ کا دشتر شاہن کروائیں جوتے چپل لوہوے تیڑ آدھی کا دان کریں شنی دوار کا ورد رکھیں ہنوان جی کی اپاسنا کریں راتری میں بھوجن کریں ہنوان جی سات و سندر کا آٹ کا پاٹ کر کر ہنوان جی کو سندور کا چولہ چلا کر بھی آپ شنی کی کرپا پرابط کر سکتے ہو راہو کرے راہو ایک ایسا کرے ہے جو راجہ کو بھی رنگ بنا دیتا ہے اور جدی جی انگول ہو تو رنگ کو بھی راجہ بنا دیتا ہے راہو کرے چھایا کرے ہے اور یہ وقتی کی مستق پر سب سہت کر بھاب ڈالتا ہے شیئر مارکٹ لاتری سٹ آدھی راہو کے عدی کار شیطر میں آتے ہیں راہو کو انگول کرنے کے لیے بھگوان شیو کی ارہاد نہ کریں سرس بدی کے منطروں کا چاب کریں راہو کے منطروں کا چاب کر کر بھی آپ لہاب اٹھا سکتے ہیں گریم نیمن ورق کے لوگوں کی یساس مرس کر آپ راہو کی قرؑ پرابط کر سکتے ہیں سر کا پھوجن کر کر بھی آپ راہو کو اپنے انکول کر سکتے ہیں کیتو کو اپنے انکول کرنے کے لیے آپ بھگوان گنیش کی شرن میں چاہیں بھگوان گنیش کے ستوطر کا گنیش عیسی کا گنیش کے منطروں کا جاہب کریں پردی دن گنیش کی سواست چند کا درشن کریں کیتو کے منطر کا چاہب کریں گنیش چتر سی کا ورد کریں کیتو کے نگ لسنیا کا دان بھی کر سکتے ہیں اور اسے دھارن بھی کر سکتے ہیں کیتو کو اپنے انکول کر کرنے کے لیے تو یہ اتیان سرل سرل سے اپائی ہیں جن کو کر کر آپ اپنے پرنسی پور گرہوں کو اپنے انکول کر کر سکھ سے چیور وطید کر سکتے ہوں